دوستو خرگوشوں کو جو ہے وہ دیکھیں گرمی اتنی ہے کہ خرگوش جو ہے وہ پانی بچے جو ہے ننے پانی پی رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو اور ہمارے جو ریوٹ ہیں وہ سارے ہی تقریباً جو ہے وہ ختم ہی ہو چلے ہیں ہمارا جو ہے وہ ایک دو ریوٹ جو ہے وہ پیرلائز ہوئے تھے وہ بھی دوستو ختم ہو گئے ہیں تو باقی جو ہے وہ ان کو اہم بچانے کی ہار ممکن کوشش کر رہے ہیں ننے جو بیبی ہیں ان کو کھلا چھوڑا ہوا تھا بھی میں نے پکڑ کے اتر جو ہے وہ بٹھایا ہے تو دوستو آپ نے ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب کرنا سلام علیکم دوستو کیا حال ہے ہی ہوگو کہ آپ بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو دوستو موسم گرما جو ہے وہ اتنا گرم ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیٹس سارے ہی بے ہوش ہیں پیٹس کو جو ہے وہ تھنڈا تھار پانی ابھی ہمیں کچھ کو نہلایا ہے کسی کو جو ہے یہ دیکھیں جی ان کا حال ان کو جو ہے وہ تھنڈا تھار پانی دیا ہے اور یہ دیکھیں پانی کے اوپر کیسے جو ہے وہ بار بار ایک ایک منٹ کے بعد آکے گر رہے ہیں اور پانی کے اوپر جو ہے وہ پانی کے اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں تو تھنڈا پانی جو ہے وہ نل چلا دی ہے جی تھنڈا تھار پانی اتر آ رہا ہے اس کو باندھ کرو اور یہ پیٹس جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اور موسم کچھ جو ہے وہ قدر بہتر ہے لیکن اتنی گرمی ہوئی ہے کہ آتف جو ہے وہ خود گرمی سے بیوش ہوا کھڑا ہے باقی پیٹس نے تو پھر ہونا ہی ہے تو ہمارا جو ہے جی وہ ڈائیمنڈ دیکھیں جی کھیل رہا ہے اور ڈائیمنڈ اور بھائی صاحب کب آئے گی بارش کب کو موسم تھنڈا ہوگا یہ جی ڈائیمنڈ جو ہے آئی شرارتیں کرتا رہتا ہے اس کو ادھر دیکھو ڈائیمنڈ اہاں اہاں کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ دیکھیں ڈائیمنڈ جو ہے اس کو تھنڈا پانی راک دیا بھئی اچھا میں کہتا ہوں ان کو نہلا دو پائپ لاو نیچے سو نہلا دیتے ہیں سب کو یار یہ نہانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ پانی تازہ ڈالو تھنڈا تھار پانی ڈالو آتے ہیں انہیں پانی تھنڈا تھار ڈالنے کرو کر دیا ہے ڈالو پانی ڈالو ان کا بھار دو ڈالو بھئی بس 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 زیادہ ڈالو بھر نہ کرنا پانی جو اچھا جی تازہ ان کو تھنڈا تھار دے دی اب پیو 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 پہلے پی رہا تھا اب نہاو پیو پانی پیو بھی آجو بیٹاک آپ دی آجو آجو تھنڈا تھار پانی پیو چھوٹی ڈک جو ہیں جی وہ پانی پینے مصرف ہوگی اور ابھی خربوش بھی سارے آ جائیں گے اور انہانہ شروع کر دیں گے دوستو کیر تو بڑی کر رہے ہیں لیکن اس گرمی میں جو ہے وہ کیر ہے ہماری کام نہیں ابھی آ رہی یہ دیکھیں جی یہ جو ڈک ہیں اب تو بڑے ڈک کو ان کو کہنا چاہیے یہ بھاگ کے آگئے ہیں اس کے پاس دیکھیں جی لیلا اور مجنو جو ہے ان کو زیادہ روٹی ڈالی ہے اور ادھر آب ادھر آب میری بات سنو ان کو اور دو لیلا مجنو کو اور دو تو یہ جی روٹی کھانے لگے ہیں یہ ٹھنڈی ہوتی ہے دوستو یہ موسمِ گرمہ میں جو ہے وہ ٹیٹ بہت گرموں پی ہے اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ روٹی دیتے ہیں چاکہ تھوڑی سی چھنڈی ہو بھائی تم لوگ تو کسی سائیڈ پی ہو جاؤ مجھے آگے آنے دو بھائی یہ ساتھ 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 بھاگے رہتے ہیں ہمارے پیچھے ہٹو گے تو مجھے لکھانے دو نا باقی پیٹس کیسے کھا رہے ہیں باقی پیٹس بھی جو ہے جی ادھر پنکی اور سویٹی اور سارے ادھر کھانا لیا ہے وہ بھائی کدھر کدھر لے کے جا رہے ہو وہ روٹی کے چکر میں ساری نیچے ہی گرا دیا یار سب کو وہ دیکھو وہ بھائی آگے ڈال دے نا آگے جا کے ڈال دے نیچے گر جائے آگے ہی نیچے بس تو بھی کام ایسے کرتا ہے یار ادھر کیوں رکھ دیا ہے اس کو اٹھا کے آگے رکھتا نا اس طرف رکھتا دوستو وائٹ ریوٹ بھی جو ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا دوستو بڑی کوشش کرتے ہیں ہم پیٹس کو بچانے کی اس کو بھی ٹھنڈا محول دیا تھا اور اس کو جو ہے وہ ویکسین بوک کروائے تھے کیا انجیکشن لگایا تھا نا اور لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے گرمی اتنی ہے کہ گرمی نے تباہی مچا دی اور دوستو سارے جو ہیں وہ پیٹس ہمارے جاتے چھوڑے جا رہے ہیں اب خرگوش مر گیا کیا کریں کھوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو بچانے کی کوشش کریں ابھی دیکھیں دوستو رات کا ٹائم ہے اور ہم نے جو ہے وہ اتنی کوشش کی اس کو تو رات سے تقریبا جو ہے وہ دو بجے ہوئے لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم کوشش کرتے رہے کہ یہ بچ جائے لیکن یہ نہیں بچ سکا اور آخر کار یہ جو ہے کہ ہم دفنانے جاتے ہیں چلو آتف اس کو دفنانے جاتے ہیں کیا کریں یار ان پیٹس کا کیا کریں ان کو سب کو جو ہے ہم بڑی کیر کرتے ہیں لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے ہم ان کو نہیں بچا سکتے اس کو یہ پیرلائز ہوئے اس سے پہلے بھی ہم اس کو گلوکوز اور باقی پانی میں جو ہے وہ دیتے رہے ہیں چلو آتف اٹھاؤ اس سے اور وہ لے کے آو کوئی چیز اور ساتھ کسٹی اٹھاؤ اور اس کو جو ہے وہ باہر گراؤن سے پنا کے آتے ہیں دوستو ہم کیر تو بہت کر رہے ہیں بلکہ لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہمارے رابیٹ مال رہے ہیں پہلے وہ یہاں پر تھا پیرلائز ہوا تھا ہم اس کو نیچے لے کے کہے اس کو ہمیں کھایا پینات اور پھر جب ہمیں اس کو دی تھی اور پھر جب ہمیں اس کو ریاکٹ کر رہے ہیں ہم جب صبح یعنی سوا گئے اور پھر جب کھٹ مو نہیں گئے تو آگے پھر جب کھٹ مالا ہوئے سپائر ہوئے عبدالباسد بڑا اداس ہے جی بڑا پریشان ہے اس گرمی کی وجہ سے میں کوئی ماننی نہیں کر رہا بس گرمی کو دفع مارو وہی مکوں سے مہر مار کے بیجو اللہ جی یہ بھی گرمی مکوں سے مہر مار کے بیجو مار کی جائے تو یہ بچے تو بھی مان کے سچے ہوتے ہیں لیکن گرمی ہیسے نہیں جائے گی ہاں بھی بلیک پینٹر ہم ہوتی رہا کیا حال ہے اس کو ابھی لے کے آئے ہیں جی اس لیے یہ بلکہ ٹھنڈا ٹھار ہے تو شام ہو گئی ہے جی اور موسم کچھ بدل ہے تو ہم بھی اوپر آئے ہیں اور سارا دن ان کو نیلانے میں ان کو یہ دیکھیں جی چھوٹے سے برطن میں ہی وہ گز گیا تو یہ ٹپ جو ہے وہ پانی کا ٹھنڈا ٹھار بھر ہے تو اس میں سارے جو ہیں وہ نہ آ رہے ہیں چھوٹے ڈاک بی بی کو نیچے لے گئے تھے جو عبدالباسد کا توفہ گفٹ ہے تو اس کو سارا دن نیلاتے رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایسے ننے بن کے آگے ہیں ایسے ننے بن کے آئے ہیں وہ پھول گئے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہے ایسے ننے بن کے آئے ہیں تو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹس کرنا ہے اور ملیں گے ہم انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ ہاں جی موسم ٹھنڈا ہو گیا اس لئے اللہ کا ذکر شروع ہو گیا اب بولو ہیڈیو میں دیں ہیڈیو موسم ٹھنڈا ہو گیا تم بول ہے بانکاتی